بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکٹ لائف اور میں ہوں ندیب موربی آج مارکٹ میں دباؤ دیکھا گیا اور لوگ پریشان ہیں کہ مارکٹ کے اندر گیارہ سو پوائنٹ کی مندی نظر آئی آخر کار آگے آنے والے دنوں میں مزید مندی رکھائی دے گی یا نہیں کیا مارکٹ میں کل ریکاوری آئے گی یا نہیں بہت سے سوالات ہیں جو کہ انویسٹرز کے زینوں میں گونج رہے ہیں اور وہ یہ اس کا جواب مانگ رہے ہیں اپنے آپ سے بھی مجھ سے بھی اور اس کے بارے میں تحقیقات کریں چلے جو میری تھوڑی بہت تحقیقات ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج تین مہینوں کا ریکارڈ کوویڈ نائنٹین کے کیسز کو ٹوٹ گیا جی ہاں آج اگر ہم کیسز کی بات کریں تو تقریباً گیارہ سو ستائیس کیسز ریکارڈ پہ آئے ہیں یہ تین مہینوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے آج اگر ہم اس بیماری کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ بہت سے مشکلات آگے آنے والے دنوں میں اس بیماری کی وجہ سے آ سکتے ہیں سب سے بڑی مشکلات جو ہماری ایکانومی کو آئے گا وہ ہے جی لوگ ڈاؤن کی صورت میں مگر چونکہ ہم نے پہلے ایسے صورتحال سے ہم گزر چکے ہیں اور پہلے ہم نے جو کوویڈ نائنٹین کے اندر ہم نے جس طرح سے ایکانومی کو اور کوویڈ نائنٹین کو ہینڈل کیا اس کے بارے میں دنیا بھرنے تعریف کیے تو کیا آگے آنے والے دنوں میں بھی کیا حکومت کوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن جیسے اور مزید بہتر اقدامات کریں گی یا نہیں کیونکہ موجودہ پوزیشن میں تو لوگ ڈاؤن کی خبریں آ چکی ہے مگر کیا لوگ ڈاؤن سخت ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حکومت کے کیا فیصلے آئیں گے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں آئل کے اندر تین اشاریہ سات پانچ فیصد کمی نظر آئی آج اس کے بعد آئل نے ریکاوری کی اور دو اشاریہ چار پانچ پہ آکے اس وقت موجودہ پوزیشن پہ یعنی کہ آئل کے اندر بھی ریکاوری دیکھی گئی یہاں جس طرح سے آپ نے پاکستان سٹاک مارکٹ کے اندر ریکاوری دیکھی گیارہ سو سے پھر مزید ریکاوری کی طرف آئی آٹھ سو سات سو تو یہ آئل انٹرنیشنل آئل مارکٹ بھی ریکاور کر رہا تھا سات سات ہماری مارکٹ بھی ایک دباؤ ہماری مارکٹ نے آئل کی وجہ سے آپ کو دکھا اور دوسرا دباؤ کوویٹ نائنٹین مگر آگے آنے والے دنوں میں کیا ہم مارکٹ کو پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں میں کل پرسوں کی بات نہیں کر رہا میں آگے آنے والے دنوں کا مطلب ہے آگے آنے والے دس پندرہ دن کے اندر کیا مارکٹ پرفارم کرے گی کیا نویمبر اور دیسمبر میں مارکٹ میں پرفارمنس نظر آئے گی یہ وہ سوالات ہے جس کا وجہ سے آپ کی مارکٹ میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس وقت موجودہ پوزیشن کو دیکھیں اور دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کو دیکھیں سب سے پہلے آج کا جو تجزیہ ہے ورلڈ بینک کا ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ نو فیصد ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا دوسری جانب روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے میں جیسی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو انویسٹرز کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے یعنی کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی جب ان کے اپنے ملک کے جو پیسہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں وہ ایکانومی کو بہتر دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر پاکستان میں عام عوام کا سے ہم جب بات کرتے تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو یہ ہم معیشت کی ترقی کی ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم ایکنومک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں وہ ساری پاکستان کی آگے آنے والے دنوں کی اچھی خبروں کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو ڈالر کا بتایا انٹرنیشنل آئل مارکٹ میں دباؤ کا مطلب ہے کہ پاکستان کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آئل امپورٹ کرتا ہے تو اگر قیمتوں میں دباؤ آتا ہے آئل کی صورت میں تو معیشت کے لیے بہتر ہے مگر دوسری جانب کیونکہ سٹاک مارکٹ کے اندر آئل انڈسٹری کی ایک بہت اچھی ویٹیج ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جیسی آئل نیچے آتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے یہاں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے آنے والے دنوں کی بہت سی خبریں ہیں کچھ خبروں کو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں پیٹرول پرائزز جو ہے وہ عام رہے ہیں ایل پی جی کے پرائزز جو ہے وہ اوپر ہو گئے ہیں سٹیٹ بینک کے ریزرف جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور سمنٹ کے سیلز میں جی ہاں یہ ہے آنے والی خبر سمنٹ کے سیلز میں لوگ اضافہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آٹو پالسی کیا نہیں آٹو پالسی آئے گی یا نہیں آئے گی کیونکہ آٹو موبائل انڈسٹری کا تعلق ظاہر ہے آٹو موبائل آٹو انڈسٹری یہ تمام آٹو پالسی سے جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی انفرنس ہو کے آپ کو اس کا ریزلٹس دیں گے اچھا پھر ہم ایک اور بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہاں اگریکلچر سیکٹر میں دیکھا جا رہا ہے کہ حکومتی جو اقدامات کیے جارے ہیں اس کے اندر مزید اور پیسے دیے جارے ہیں اگریکلچر سیکٹر کے اندر خاص طور پر فارمرز کو اس کا فائدہ پہنچے گا یعنی کہ اگر اگریکلچر سیکٹر کی ہم بات کریں تو پھر فرٹلائزر سیکٹر میں بھی اس کا ایمپیکٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گا اچھا تقریباً یہ جو چوبیس بلین روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے یہ فارمرز کو تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو سٹاک مارکٹ میں اس کے اثرات دکھائے گی اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت موجودہ پوزیشن میں کل آپ مارکٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آج مارکٹ میں آپ لوگوں نے بائنگ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف شیرز مختلف سیکٹرز میں بہت ہی ریزنبل ریٹس پہ آ گئے تھے یعنی کہ جب ہم ریزنبل ریٹس کی بات کرتے ہیں یعنی کہ فنڈیمنٹلز جو ہیں وہ کمپنیز کے جو سٹرانگ فنڈیمنٹلز لے کے اس مارکٹ میں ٹریڈ کر رہے تھے ان کی پرائز کافی نیچے آ گئی تھی تو یہاں پہ آپ کو ایک اپورچنیٹی مل رہا تھا کہ آپ آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر انویسٹمنٹ کپ کرے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں آج صبح ہی ایک شخص سے انویسٹرز بھی تھے ہیں بروکرز بھی تھے ایک میٹنگ ہماری ہو رہی تھی تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایک شیئر ہے جس کا میں ذکر کرتے چلوں یہ شیئر ہے جی آرٹسٹک ڈینم وہ کہہ رہے تھے جی بہت اچھا شیئر ہے اس کی ارننگز بہت اچھی ہے اس کی جو بیلنس شیٹس ہے بہت اچھے ہے یہ پھر نیچے کیوں جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں پانس سو فیصد وہ اپنے ان کو شیئرز کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے کیپٹل کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید کمپنی کو اور مضبوط کیا جائے یہ پروفٹیبل کمپنی ہے ہمیشہ سے اس کی بیلنس شیٹس بڑی اچھی آئی ہے تو آج یہ شیئر نیچے کیوں جا رہا ہے اور یہ ایسا آج ہی نہیں بلکہ کئی دنوں سے یہ شیئر نیچے جا رہا ہے تو کیا آگے آنے والے دنوں میں یہ شیئر اوپر جا سکتا ہے تو میں نے کہا میرے اندازے کے مطابق یہ نہیں جا سکتا تو سب نے مجھ سے اس چیز سے اتفاق نہیں کیا سب نے کہا کہ ریزلز بہت اچھی ہیں کمپنی بھی پرفارم کر رہی ہے سینٹیمنٹس بھی ہے پھر کیا میں نے ان سے کہا جس کمپنی کے اندر آپ یقین کریں جب ری انویسمنٹس ہوتے ہیں تو کمپنی ضرور ترقی کرتی ہے ان کے ڈائریکٹیوز کو بہت فائدہ ملتا ہے مگر انویسٹرز جو ہے ان کمپنی کو پسند کرتے ہیں جو ڈیویڈنٹ دیتے ہیں ڈیویڈنٹ کون سی کمپنی دیتی ہے جن کے پاس کیش فلو ہو اس کمپنی کے پاس کیش فلو ہے پر یہ کیش فلو ڈیویڈنٹ کے صورت میں بونسز کی صورت میں آپ کو شاید نہ دے کیونکہ یہ پانچ سو فیصد زیادہ اور مزید ایکسپنشن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ سارے پیسے ایکسپنشن میں لگتے ہیں جب ایکسپنشن میں لگیں گے کمپنی کو تو گروت مل گئی یعنی کمپنی مضبوط ہو گئی ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں رہیں گے کیش میں کہ آپ کو ڈیویڈنٹ دے سکے تو زیادہ تر کمپنی جو انویسمنٹس جس میں انویسنٹس کرتے ہیں ان میں کرتے ہیں جن کے پاس کیش فلو برقرار رہتا ہے اور جب کیش فلو برقرار رہتا ہے تو پھر آپ کو ویل سکتا ہے بونس اور ڈیویڈنٹ جب ہی ہم کہتے ہیں کہ ان شہروں میں کام کریں جس میں کیش فلو زیادہ ہوتا ہے ان کی بیلنس شیٹ پہ جہاں آپ کو ڈیویڈنٹ اور بونسز ملتے ہیں بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں زہر بحث بھی آتی ہے یہ ایسے گفتگو مگر لوگ پھر وہی بات کرتے ہیں ہم نے تو بیلنس شیٹ دیکھا ہے بیلنس شیٹ ضرور دیکھا کریں بہت سی چیزیں دیکھا کریں کہ سیلز کہا جا رہے ہیں ایکسپینڈیچرز کہا جا رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ان کے پاس ریکاوریز آئیں گی یا نہیں آئیں گی لونز کتنے دیئے گئے ہیں فیوچر گروت سیکٹر کے کیا ہے اور اگر وہ کمپنی جو ہے اپنے پیسے جو ہے اپنے پروفٹس کو اپنے انویسٹرز کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے کمپنی میں لگا رہے ہیں تو کیا انویسٹرز کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا ان سب سوالات کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ انویسمنٹ کریں پرنا لوگ یہی کہتے ہیں بہت اچھا شہر تاب پتہ نہیں کیوں نہیں چلا تو میں نے یہ جب زیر غور اس کمپنی کو خاص طور پر آٹسٹک ڈینم کو اور مختلف ایسے کمپنیوں کو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا اس کے اوپر تحقیقات کی تو مجھے یہ اپنی میری ابزرویشن آئی میرے ذہن میں کہ میں آپ کو شہر کر سکوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کور چیز میں آپ کو واضح کر دوں اسی کے اندر ابھی نوڈیفیکیشن آئی کہ ڈائریکٹرز کی تبدیلی آ رہی ہے ڈائریکٹرز کی تبدیلی میں عام طور پر کیا ہوتا ہے یہ جنگ سی چھڑ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نیٹ فرک کے اندر بھی کچھ ایسی بات آ رہی تھی اور زیادہ زیادہ ڈائریکٹر شہر جمع کرنا چاہتا ہے اس جنگ کے اندر بہت تیزی سے وہ شہر اوپر کی طرف چلے جاتا ہے مگر جب ڈائریکٹرشپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ شہر نیچے کی طرف جاتا ہے اور آپ کو جو ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ مارکٹ سے غائب ہونا نظر آ جاتی ہے ایک کالر سے بات کرتے جی اسلام علیکم اسلام رجل صاحب کیا رہے ہیں اللہ کا شکراتان صاحب بول رہے ہیں بیت بات کرنا چاہتا ہے رجل صاحب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دن مدین خبریں آ رہی ہیں کہ ہر ملک میں لوک ڈاؤن لگ رہے ہیں دوبارہ تو یہ اس سے کیا مزید اور گرے گی اور ابھی انویس کرنا چاہے گی اس وقت رکھنا چاہیے دیکھیں لوک ڈاؤن کی جو سلسلہ ہے وہ تو تمام جیسے کہتے ہیں ساری دنیا میں ہی ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر مارکٹ میں اس وقت شیئرز گرتے ہیں یا مارکٹ گرتی ہے جب کوئی ایسی خبر ہو جس کا آپ کو پتا نہیں ہو یا معیشت تباہی کی طرف جائے اچھا یہاں دونوں صورت میں ہمیں پتا ہے ایک ہم نے کوویڈ نائنٹین کا سلسلے کو گزار چکے ہیں نمبر دو اس وقت ہماری معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا تو اب کیوں پہنچے گا کوئی نئی بات تو نہیں رہی ہے یعنی ہماری پچھلے اقدامات جو تھے حکومت کے وہ کامیاب ہوئے تو ہم یہ کیسے تصور کرے کہ آگے آنے والے اقدامات اچھے نہیں ہوں گے تو یہاں مارکٹ میں آج کیونکہ کوویڈ نائنٹین ظاہر ایک نئی خبر تھی کیونکہ تین مہینے سے آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں دکھائی دے رہی تھی کسی بھی اخبار میں کہ کوویڈ نائنٹین کے کیسز بڑھ چکے ہیں پر آج گیارہ سو ستائیس کیسز کے جو ریکارڈ آیا ہے تین مہینوں کا وہ ایک خبر تھی کیونکہ تین مہینوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تیس کیس سو کیس دو سو کیس تین سو کیس چار سو کیس سے زیادہ کوئی کیس مطلب عام دنوں میں انکریز نہیں ہو رہا تھا پر ایک دو دن میں جو فگر آ رہی ہے وہ تین پرسن سے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں مارکٹ ضرور پریشر لے گی ڈپس لے گی پر آگے جتنی بھی خبریں ایکنومک کی جو ایکانومی کی بہتری کے لیے آئے گی تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ دوبارہ سے موف کرنے لگ جائے گی معیشہ بہتر ہونے لگ جائے گی اور خاص طور پہ یہ مت بھولیے گا کہ دسمبر اکتیس جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا پیسہ اوفیشل کرنا چاہتے ہیں جو اسے ڈاکیمنٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حساسوں کو وہ کنسٹرکشن اندسٹری کے اندر پیسے لگائیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سکیم کا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو روشن ڈیجیٹل سکیم ہے وہ حوالے اور ہنڈی کو ختم کر دے گی آج کیا ہوا حوالہ اور ہنڈی ختم ہو گیا لوگ پیسے باہر بھیج جو بھیجتے تھے اور منگاتے تھے اب اوفیشلی روشن ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا ہوتے ہیں جی بینکنگ سسٹم میں تبدیلی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ میرے شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ بینکنگ سسٹم چینج ہونے والا ہے سٹیٹ بینک کی میکنزم بدل رہے ہیں حکومت اس کے اوپر بہت سارے کام کر رہے ہیں مارگیج سسٹم کی اگر ہم بات رہے ہیں جی ہاں کرزوں پہ آپ گھر لے سکتے ہیں اور آسان کرزوں پہ اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بیس سال کی کرزہ آپ لے حکومت کی جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے تحت آپ کائی بول پلس ٹو پہ آپ کوئی بھی گھر لے سکتے ہیں فلیٹ لے سکتے ہیں تو یہ بینکنگ سسٹم جو آسان ہو رہا ہے پہلے آپ کو ایک زمانے میں یاد ہوگا کہ بینک اس وقت بھی مارگیج سسٹم تھا پناہ ہونے کے برابر اس کی وجہ یہ تھی میکنزم جتنی میکنزم یا پولیسیز کو بہتر کیا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ معیشت بہتر ہوگی ایکانومی بہتر ہوگی اور تیسری اہم بات انٹرنیشنل ریلیشنشپ جی ہمیں مختلف ممالک سے اپنے تعلقات جیسے ہی بہتر سے بہتر نظر آئیں گے اس کی آپ دیکھیں گے اس کی جو اکاسی ہے وہ سٹاک مارکٹ کر رہی ہوگی سٹاک مارکٹ کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنشپ کے بھی امپیکٹ آتا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ کے بھی امپیکٹ آتے ہیں مگر وہ امپیکٹ اس وقت آپ کو نظر آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ کے اندر کریکشن لینیوں اور ڈپ لینیوں ذہنشی کر لیجے گا آج جبکہ مارکٹ اتنی نیچے آ گئی ہے آج بھی میں یا پروفیشنل لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مارکٹ جو ہے وہ بیریش ہو گئی ہے وہ کہیں گے کہ مارکٹ جو ہے اگین کریکشن لے رہی ہے یا ڈپ لے رہی ہے کریکشن کی میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی دس بارہ چودہ پرسنٹ تک نیچے جاتی ہے مارکٹ اپنی ہائٹ بنا کے پھر نیچے آتی ہے مطلب یہ اگر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ واپس اس لیول پہ جا کے واپس اوپر آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ کا بیس بڑا سٹرونگ ہے ورنہ آپ کو یاد ہوگا دو دفعہ جب یہ مارکٹ نیچے آئی تھی دس پرسنٹ سے بھی نیچے ہو سکتا ہے اگر اس وقت مارکٹ کیا بیس نہیں ہوتا یا آپ کے ایکنومک انڈیکیٹر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو مارکٹ واپس ستائیس ہزار پہ نظر آتی مگر یہ آرگز ایسا ہوا نہیں اس کی وجہ تھی آپ کی ایکنومک انڈیکیٹرز انٹریسٹ ریٹس کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر بھی ہم آگے آنے والے دنوں میں تیزی نہیں دیکھ رہے ہیں جب انٹریسٹ ریٹس بھی برقرار رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں کم ہی آ رہی ہے اور ایک سب سے اہم بات جو حکومت پاکستان ورکنگ کر رہی ہے بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے وہ میکانیزم ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے اگر یہ میکانیزم وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہ کامیانگ ہو جاتے ہیں بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے میں تو آپ کی سٹاپ مارکٹ میں بہت ہی تیزی سے اکرالی آئے گی کیونکہ جو معیشت ہے وہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے ایک سوت شرعی سوت کتنا ہے جتنی شرعی سوت کم ہوتے جائے گا آپ دیکھیں گے معیشت جو زیادہ مضبوط ہوتے جائے گی اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں بجلی کی قیمتوں کی جیہاں اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کا جو آپریشنل کاسٹ ہوتا ہے مختلف کمپنیز کا وہ کم ہو جاتا ہے جب آپریشنل کاسٹ کم ہوگا تو پروفیٹیبلیٹی پہ آئے گی اور پروفیٹیبلیٹی کے بعد آپ کو جو اس کا جو نمائے اثر نظر آتا ہے وہ آتا ہے سٹاک مارکٹ پہ کیونکہ یاد رکھئے گا سٹاک مارکٹ کے اندر آپ کسی نمبر پہ پیسے نہیں لگا رہے ہوتے ہیں آپ ایک کارخانے کے حصے دار بن رہے ہوتے ہیں آپ کے پیسے جاتے ہیں اس کارخانے میں جس کارخانے کے آپ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں جس انڈسٹری کے جس سیکٹر کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ زینشی کا لیجے گا کہ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹس جو ہیں وہ آپ کے جاتے ہیں انڈسٹریز میں اچھے جب ہم بات کرتے ہیں انویسمنٹس کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم شیئر کو لے کے بھول جائے کیونکہ اکثر ہمارے بڑے بزرگ یہی کرتے تھے کہ پانچ روپے کا شیئر لیا آج دیکھو کہاں پہنچ گیا مگر آپ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کچھ بڑے بزرگ نے جانگیر صدیقی کو ہزار روپے میں لیا تھا آج تک وہ پشتا رہے ہیں کچھ بڑے بزرگوں نے بینک او پنجاب سو روپے کا لیا تھا آج تک وہ واپس نہیں آیا اس طرح سے کئی کمپنیز ہیں پرویز ہے بہت سی کمپنیز میں کس کس کمپنی کا نام لوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو بگر میں نے یہ جو کمپنیز بی او پی اور جانگیر صدیقی یہ بڑے فیمس کمپنیز ہوتی تھی ایک زمانے میں تو اب میری یہ التجا ہے آپ لوگوں سے کہ جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر جس سیکٹر میں بھی کر رہے ہیں سٹرائٹیجی سٹرائٹیجی مطلب آپ نے پلاننگ کے ساتھ انویسمنٹ کرنا ہے انویسمنٹ کو چھوڑنا نہیں ہے انویسمنٹ کو لک آفٹر کرنا ہے جب ہم کہتے ہیں نا جی پورٹ فولیو بنا دیا پورٹ فولیو میں نے آپ لوگوں کو بنا کے دیا کچھ زیادہ بڑا پورٹ فولیو بھی نہیں بنایا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پورٹ فولیو ہے اب ٹھیک ہے اب جن لوگوں نے میرے سٹرائٹیجی کے مطابق کام نہیں کیا آپ نے دیکھا پورٹ فولیو بنا اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ اوپر بھی گیا مگر اگر آپ نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کی یعنی کہ جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا آج وہی پہ آج جائے گا جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے یعنی اس پورٹ فولیو کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کیا اچھا پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا اصول کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ ذرا تھوڑے تھوڑا پروفٹ ٹیکنگ کر لیا کریں تاکہ جب آپ کو چانس ملے دوبارہ نیچے جانے کے لیے تو دوبارہ آپ مال لے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ پروفٹ ٹیکنگ نہیں کرتے ہیں اور وہ بات جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ٹرینڈ is my friend یعنی کہ ٹرینڈ کو دیکھئے کہ ٹرینڈ کہاں جا رہی ہے مارکٹ کیا ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا مارکٹ بلش رہے گی یا کچھ آپ کے پاس ایکانومی میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے سیاست میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے بہت سی خبروں پر نظر رکھیں کیوں کیونکہ آج میں کہہ رہا ہوں بلش مارکٹ ہے اچانک سے اگر ہر چیز جسے کہتے ہیں نا بدل جاتی ہے اچانک فرض کرے حکومت بدل جاتی ہے فرض کرے آپ کے یہاں طوفان آ جاتا ہے فرض کرے یہاں پہ کوویٹ نائنٹین کے کیسے جو ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ہزار کی ہو سکتا ہے پانچ ہزار پہ چلے جائے سات ہزار پہ اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا یہ باتیں آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بات بھی سچ نہ نکلیں مگر اگر سچ نکلے گی تو کیا کریں گے سٹاک مارکٹ میں ہم کہتے ہیں انویسمنٹ کرتے وقت رسک مانیجمنٹ کو مدے نظر رکھیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں آپ یہ کہیں گے جناب ہم نے تو انویسمنٹ کیا توبہ کر دیا ہم نے کیونکہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں نقصان اٹھاتا وہی ہے جو پلاننگ کے ساتھ نہیں چلتا پھر جب ہولڈنگ کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ آپ لوگ ہولڈ نہیں کرتے اور جب پروفٹ ٹیکنگ کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ آپ ہولڈ کر رہے ہوتے یہ بہت بڑی غلطی آپ لوگ کرتے جب مارکٹ دباؤ میں ہوتی ہے نا آپ مارکٹ کے پریشر میں آتے ہیں آپ ہولڈ نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ آپ کی کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے پلاننگ نہیں ہے جتنی آپ کے پاس خبریں آئیں گے اتنا آپ کا پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور آپ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں اور جہاں آپ حوصلہ کھوتے ہیں آپ اپنے شہرز بیچتے ہیں بیچنے کی وجہ سے پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے اور پھر جب مارکٹ اوپر جاتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کاش میں نے اس وقت شہر نہیں بیچا ہوتا جب ہی میں کہتا ہوں یہ کاش کا الفاظت آئیں اور پلاننگ سے کام کریں ایک کالر سے بات کرتے جی اسلام علیکم سلام ہیسکول دیکھیں ہیسکول جس پوزیشن پہ آ گیا ہے میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا اپنا باٹم آؤٹ کر چکا ہے یہاں سے ایک پبلک سینٹمنٹس کے ساتھ دوبارہ آ سکتا ہے اوپر تو یہاں یہ لیول بہت اچھا ہے ہیسکول کا یہاں سے لینے کے لیے کیونکہ اس کے فنڈمنٹلز اور اس کی جو خبریں تھی بہت نیگٹیف تھی اور مارکٹ انڈیکس نے اس کو کافی دنوں تک دبائے رکھا اور یہاں پہ جب یہ اس لیول پہ پہت چکا ہے تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے جنہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی تھی شروع میں وہ دوبارہ سے انٹری لیں گے کیونکہ جب اچھے شیئرز ہوتے ہیں تو لوگ دوبارہ آتے ہیں اگر یہاں پہ میں نے ایک الفاظ کہا اچھا شیئر اچھا شیئر بیلنس شیٹس کے مطابق میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ٹرینڈ یہ ٹرینڈ والے شیئرز ہیں پی آر جی ہو گیا یونٹی فوڈز ہو گیا یہ سارے ٹرینڈ والے ہیں ہیسکول ہو گیا یہ ٹرینڈ ہے تو یہ ٹرینڈ جب تک چل رہا ہے اس کے اندر دوبارہ آپ دیکھ رہے والیوم آ رہا ہے اگر والیوم نہیں ہوتا ہے تو شاید میں کہتا آپ ہیسکول سے نکل جائیں پہ چونکہ والیوم آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے آپ انٹری لے سکتے ہیں مگر اس امید کے ساتھ کہ آگے جتنی مارکٹ اوپر بھی جا سکتی ہے مارکٹ میں نیچے کا دباؤ بھی آ سکتا ہے سٹرائٹیجی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ میں ضرور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اچھی لیول بن رہی ہے بائنگ کی مگر میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھ بند کر کے آپ لے لیں یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو نیچے آ گیا اس سے نیچے کیا جائے گا یہ الفاظ کبھی بھی اپنے ذہن میں مت لائیے گا کہ اس سے نیچے چار آنے پہ بھی شیئر چلے جاتے ہیں چار سو آنے یہ ذہنشی کر لیجے گا تو ہم کام کرتے ہیں سٹرائٹیجی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں سٹاپ لاؤس لگا کے تو یہاں اگر آپ ہیسکول میں کام کر رہے ہیں سٹاپ لاؤس لگا دیں اگر آپ کو سٹاپ لاؤس نہیں لگانا ہے تو اپنا رسک لیول جو ہے نا اپنا کہیں نہ کہیں لکھ لیجئے کیوں کیونکہ اگر آپ رسک لیول نہیں لکھیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے کیوں کیونکہ پھر تو کہتے ہیں نا اگر قسمت میں ہوا تو ظاہر ہے پھر تو جیتے ہیں قسمت سے آگے نہ آپ جیت سکتے ہیں نہ میں مگر یہاں پہ اگر ہم بات کریں پروفیشنلی کام کرنے کی سٹرائٹیجی بنانے کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹرز بھی پروفیشنلی کام کرتے ہیں پر دعا کے لیے بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ پروفیشنلی کے ساتھ ساتھ قسمت بھی کام دیتی مگر صرف قسمت پہ علاج نہیں ہوتا اسی طرح سٹاک مارکٹ میں صرف قسمت صحیح آپ پیسے نہیں جیت سکتے ہیں ہاں بہت سی چیزیں روحانی ہوتی ہیں اللہ پاک کی درف سے ہوتی ہیں میں وہاں غلط ہو جاؤں گا مگر آپ سٹرائٹیجی اور پلاننگ بنائیں گے تو سکتا اللہ پاک بھی آپ کی سپورٹ کرے کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جواد صاحب میں اٹھائیس ہزار ہرگز نہیں دیکھ رہا مارکٹ میں یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ میرا تجربہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں سمجھتا ہوں کل مارکٹ جو ہے نا بیٹری کی طرف آئے گی آگے آنے والے دنوں میں مزید اگر لانگ رن پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں دسمبر کو دسمبر میں میں تیزی دیکھ رہا ہوں مارکٹ کے اندر اپس ان ڈاؤنز نظر آئیں گے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے کو مونٹر کیجئے گا کیونکہ اگر جیسے کہ تین مہینے بعد یہ ایک بہت بڑا نمبر آ گیا ہے گیارہ سو کا گیارہ سو ستائیس کا تو یہ ایک مارکٹ کو امپیکٹ دیتا ہے مارکٹ میں وہی خبر کامیابی کے ساتھ امپیکٹ لے کے آتی ہے چاہے وہ مارکٹ کو نیچے کرے یا اوپر کرے جس خبر کے اندر آپ کے لیے سپرائز ہو یعنی کہ اس خبر کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو جب خبر کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور اچانک سے کوئی خبر آتی ہے تو اس خبر کا امپیکٹ مارکٹ لیتی ہے آج میں نے آپ کو دو وجوہات بتائی تھی مارکٹ کی نیچے جانے کی ایک تھی جی آئل مارکٹ میں دباؤ جو کہ آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں چیک کر سکتے ہیں 3.75% آئل نیچے گیا تھا WTI اس کے بعد آئل نے ریکاور کی ہے اب آگے آنے والے وقتوں میں منٹوں میں گھنٹوں میں آئل کہاں چلا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اس کی پریڈکشنز بہت سے لوگ کر رہے ہیں میں نے آپ لوگوں سے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کچھ دن پہلے بھی کلوزنگ سے پہلے بھی میں نے مارکٹ میں یہ آپ لوگوں سے کہا تھا آئل میں مجھے دباؤ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بتائی تھی لیبیا کی سپلائی جو ہے وہ نومل ہو گئی ہے لیبیا میں پروڈکشن بہت ہی ہائی لیول پہ کیا جاتا ہے دوسری جانب میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا سعودی عربیا کی جو کمپنی ارام کو اس کے اندر بہت ہی پریشر نظر آ رہا ہے سعودی اس کی جو ایکانومی ہے وہ تیل پہ چلتی ہے ان کی ایکانومی پہ یہ بہت برا امپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ بھکلائے ہوئے ہیں پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سپلائی کو مزید اور بڑھا دے آگے آنے ملو دنوں میں آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ ظاہر ہے ایکانومی کے دنیا کی ایکانومی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اتار چلاؤ آئل میں نظر آگئے کالر سے بات کرتے ہیں کہ وہ وقت بہت کام ہے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام دیو صاحب حسیب بات کروں کراچی سے جی حسیب صاحب مجھے آپ سے پوچھنے تھا کہ ہب کو کریزرٹ کافی بہتر آیا ہے ہمارے ٹی ویڈن بھی 40% دی ہے چار روپے اس کے بعد پانچ روپے ڈاؤن ہو گیا ہے اچھے ایف 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 ایل بھی کافی نیچے آگیا تو ان کو آپ کامنگ ڈیز میں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہب کو ہو گیا کیپ کو ہو گیا پی پی ایل ہو گیا کامنگ ڈیز کے اندر بہتر ہو جائیں گے یہ وہ شیئرز ہے جسے میں کہتا ہوں ڈے بڈے روز آنا کی بنیاد پہ اس کو انٹرنیشنل مارکٹ سے آپ جو ہے نا اس کو کنیکٹ کیا کریں کیوں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جیسے ہی دباؤ آئے گا اس کے اندر بھی دباؤ آئے گا اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل میں تیزی نظر آتی ہے تو پھر یہاں پہ اس کے بلکل ایک دوسرے کو یہ ریفلیکٹ کرتے سمجھ لیں کہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی بھی آئل کے اندر خبر آئے گی تو آپ کے یا بی بھی پاکستان کے اندر آئل کے اندر آپ تبدیلی دیکھیں گے میں آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب آگے آنے والے دنوں میں گھبرائیں گے نہیں بہت سی خبریں آج مارکٹ میں آ رہی تھی ستائیس ہزار پر چلے جائے گا ٹھائیس ہزار پر چلے جائے گا ٹیکنیکلز یہ کہہ رہے ہیں بس گئی مارکٹ گھبرات ہو رہی ہے ایسی خبروں پہ دھیان مت کریں سٹرائٹیجی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کام کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز میرے کوئی ریٹرن آپ لوگ پلیز اس کو شیئر کر دیا کریں زیادہ لوگوں تک یہ پروگرام پہنچیں تاکہ جو میں آپ لوگوں کے لیے محنت کر کے آتا ہوں اور اگر پروگرام کے نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے تو پلیز آگے بھی اس کو شیئر کیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے مارکٹ میں سٹرائٹیجی کے ساتھ کام کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان